سعودی عرب میں آج کل پاکستانی فلمساز احسن منحاس کی مووی سکون اس کو زبردست بذیرائی مل رہی ہے عربی زبان میں یہ فلم بنائی گئی ہے اور لاسٹ منس سعودی فلم فیسٹیول میں نمائش کے اس کو پیش کیا گیا اور سعودی عرب کے علاوہ امریکہ ٹرکی یہاں سے بھی تعریفیں سمیٹ رہی ہے کئی ایوارڈ سے نواز آگیا ہے تو احسن منحاس جنہوں نے اس فلم کو بنایا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں ویلکم کریں گے اسلام علیکم احسن ویلکم تو زی شو کیسے ہیں آپ اسلام علیکم احسن بڑا منفرد سا نوکھا سا نام آپ نے رکھا ہے فلم کا سکون خاموشی کی لطھ نام کیسے رکھا تھوڑی سی کہانی بھی بتائیے گا سکون دیکھیں اربیک میں اور اردو میں it's the same meaning ایک ہی معنی ہے تو اور دوسرا فلم کا پوری سٹوری ہی ایک جو کریکٹر کی کھوج ہے وہ سکون کے لئے تو ایک کریٹیف کے لئے ہیں کوئی فلم ایکر ہو پینٹر ہو کوئی بھی آرٹسٹ ہو اس کے لئے ایک کھوج کانسٹنٹ رہتی ہے سکون کی کہ مجھے میرے کام میں سکون مل جائے مجھے لوگوں کی شاید باتوں سے سکون مل جائے کوئی نہ کوئی کسی کی اپنی سکون کی کھوج ہوتی ہے تو اس سٹوری میں اس کی بھی کھوج ایک کچھ ایسی تھی جو تھی کہ مجھے میرے کام کو کرنے کا ہی موقع مل جائے میرے لئے وہ سکون ہے میری جو ریلیشنز ہیں وہ مجھے سپورٹ کر لیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں بس یہ سکون ہے میرے لئے اس کریکٹر کے لئے معنی سکون کا ہی تھا جو وہ کھوج میں لگاوا تھا پورے ٹائم فکشنل یہ سٹوری بتیس منٹ کی یہ مووی میں ضرور جانا چاہوں گا کہ اس مووی کا بیگراؤنڈ کیا تھا یعنی اس کو لکھنا اس کو بنانا اور فیسٹیول تک پہنچ جانا یہ پورا پروسس کیا تھا یہ پروسس کافی لمبا ہے لمبا تھا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے فیلم کا آئیڈیا مجھے کافی مطلب ڈیسٹ آن ٹلوے ایونٹس ہے مطلب کچھ میری اپنی لائف سے نکلا ہوا ہے کچھ لوگوں کی زندگیوں سے سارا کچھ مکس کر کے ایک ایک یونیورسل سٹوری کو جب میں نے لکھا سکرپ کو میں نے انگلیش میں لکھا تھا حالتو میں ایرابک بولتا ہوں تھوڑی لیکن میں پھر ایرابک سپرین پر رائٹر کو لائیا ٹیمز کو لائیا ہم سب کئی کہ ہم سب کئی کہانی ہے ہم سب کئی کہانی ہے ہم سب کئی کہانی ہے اس فلم میں سارا ساروں کا کچھ نہ کچھ نظر آئے گا اور مطلب ہم اپنے آپ اس میں دیکھ سکیں گے کہ ہم جیسے لوگ کیا کہتے ہیں ہم سوچتے کیسے ہیں ہم چیزوں کو ہماری مشکلات شاید کیا ہوتی ہیں اسپیشلی بدا ریلیشنز آراؤں اور اس کے بعد پھر پس فلم پانچ دن میں ہم نے بنائی ہم نے شروط کی میں I was the executive producer along with some associate producers I was director میں نے story likhi دی سکرین پہ لکھا تھا پھر اربرک میں یہ کنورٹ ہوئی اور پھر اس کے بعد کرتے 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 تین چار پانچ مہینے لگ گئے تھے اور پھر اس کے بعد جب Saudi film festivals کی opening ہوئی اس سے پہلے ہم عوارڈز جی چکے تھے ہم اللے میں دو عوارڈز انڈیبنٹ شورٹ آوارڈز میں بیسٹ ریجنل سکرین پلے اور بیسٹ دریکٹرز میں سے دو عوارڈز وہ مل گے ہولیوڈ بلابارڈ فرم فیسٹیبل جو بڑا فرم فیسٹیبل اللے میں لس آنجلس میں ہولیوڈ میں وہاں وہ نویمبر میں شو رہی ہے اکلی میں سلیکت ہو گی ترکی میں کلین سویپ کر گئی بیسٹ فورن شورٹ کاتگری کو تو یہ سب ہو چکا تھا even بفور سعودی فیم فیسٹیبل نے اس کو سلیکت کیا اور پھر میں نے جسٹیبیشن کمپیٹی کے ساتھ سائن کر لیا تو جانی پوری چار پانچ چین مہینے سات مہینے آپ لگا لیں کہ ایک تھی from concept right up to signing اس فلم کو آگے کہ پوتنشلی اب آپ اس کو شاید نیکلکس ریکھ سکیں گے فیوچر میں اور اس طرح کی کہہ گرتے پس وہی بات ہے گا اپنے دیرکٹر کیا ٹھیکی بیسٹی بھی بیسٹیبی بیسٹی پرسپیکٹیز آپ اس چیز کو پیشنی چاہیے آپ کو پیشنی چاہیے آپ کو بہت لگوں سے بات کرنا بڑے گا اور آپ کو بہت زہرہ اس کے بعد جو پیشنی اور صبر ہے اس کے بعد آپ کو اس کا ریوارڈ بھی ملے گا ایسن ساودی عرب میں ہم دیکھ رہے ہیں فلم میکنگ کو پرموٹ بھی کیا جا رہاں زیادہ کام بھی اس پر ہو رہا ہے اپنا کریئر سعودی عرب میں فلم میکنگ کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بہت سارے اور انٹرنیشنل فلم ایک ازارے ہیں پاکستانیوں کی کمی ضرور ہے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ I really dream کہ پاکستانی اور اس انڈسٹری میں بھی آئیں اور ہم بہت سارا experience اور بہت سارا talent جو ہمارا پاکستان میں ہے موجود اس کو انٹرنیشنل ہی ہم کہہ گھتے ہیں اور جگہوں پہ دیکھیں میں الحمدلہ کہ میں ایک ایسے پوائنٹ پہ اب آگیا ہوں کہ پاکستانیوں کو پہلے شاید اس طرح ایک امیج نہیں تھا